جیون میں بہت سی چیزیں آپ کی شانتی چھین سکتی ہیں لیکن اس سوچی میں صف سے اوپر ہمارے رشتے ہیں وہ مشکل لوگ ان کے ساتھ سنگھرش، ایک دیکھا شبد یا ایک ترچی نظر بھی آپ کی شانتی کو ایک پل میں چکنا چور کر سکتی ہیں نمسکار میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریفرم میں آپ کا سوالہ دوں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے آپ ایک اچھا دن بتاتے ہیں شانتی اور پربو کے آنند میں رہنے سے سبھی بہترین ارادوں کے ساتھ بستر سے اٹھتے ہیں لیکن آپ جو پہلا ای میل پڑھتے ہیں جس پہلے وقتی سے آپ باتچیت کرتے ہیں بس وہیں ساری شانتی اور آنند سیدھے کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے اتنا سہس میں سمان کا پاتر ہوں میں انہیں بتا دوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں تو آپ اس شانتی میں بنے رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں جس کی پرمیشور نے آپ کے دن کے لیے یوجنا بنائی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں رہیں اس کی شانتی کا انبھاو کریں یہ اس کی مہان یوجناوں میں سے ایک ہے بائبل میں لکھا ہے خلوسیوں اس کا تیسرا ادھیا ہے بارہ اور تیرہ بچن میں اس لیے پرمیشور کے چنموں کی نائی جو پویتر اور پریے ہیں بڑی کرونا اور بھلائی اور دینتا اور نمرتا اور سہنشیلتا دھارن کرو اور یدی کسی کو کسی پر دوش لگانے کا کوئی کارن ہو تو ایک دوسرے کی سہ لو اور ایک دوسرے کے اپراد شما کرو جیسے پرابو نے تمہارے اپراد شما کیے ویسے ہی تم بھی کرو دیکھا جائے تو یہ ان کٹھن لوگوں کے پرتی ہماری پرتکریہ ہے جو ہماری شانتی چھین لیتی ہے میں بہتر کا حق ڈار ہوں لیکن کیا ہوگا اگر ہم اس شانتی چھیننے والے کے پرتی ایک الگ ہی رویہ آپ لانے بڑی کرونا اور بھلائی اور دینتا اور نمرتا اور سہنشیلتا دھارن کرو آخر پرمیشور نے آپ پر کتنی دیع کی ہے اور اس نے آپ کو کتنی بار معاف کیا ہے اور یدی کسی کو کسی پر دوش دینے کا کوئی کارن ہو تو ایک دوسرے کی سہلو اور ایک دوسرے کے اپراد شما کرو جیسے پرابو نے تمہارے اپراد شما کیے ویسے ہی تم بھی کرو دیا کرونا نمرتا سہنشیلتا شما ارثات شانتی یہ پرمیشور کا تعدہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی 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 موسیقی